بچھو آج ہمارا چپٹر نمبر سیون کا انشاءاللہ افری لیکچر ہے اور چپٹر نمبر سیون کو انشاءاللہ دارا جب ہم ایٹ کریں گے کل ہم نے کچھ باتیں آپ کو سمجھا دیتی ہیں اس کے آگے کی کچھ باتیں آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں مالکم سلام Law of Conservation of Energy Law of Conservation of Energy آپ نے میٹر کلاس کرنے پڑھا ہے یہاں بھی آپ دوبارہ سکھ بڑھا پھر سیکھ لیں اس کو Law of Conservation of Energy کیا ہوتا ہے Law of Conservation of Energy یہ کہتا ہے کہ Energy can neither be create nor destroyed but it can convert from one form to another form Energy جو ہے وہ نئی یعنی نئے انداز کی پیدا نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نئی قیمت کی پیدا نہیں ہو سکتی اور Energy تبا نہیں ہو سکتی ختم نہیں ہو سکتی البتہ Energy ایک فارم سے دوسری فارم میں جا سکتی ہے Total Value of Energy ہمیشہ کیسے رہے گی constant رہے گی conserve رہے گی یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیں 100 Joule Energy ہے اور یہ 100 Joule کا Energy جو ہے 100 Joule Energy جو ہے اس کے دو اس سے ہو گئے 50 Joule 50 Joule یہ 50 Joule جیسا ہے ویسا ہی رہا یہ والا 50 Joule دو اسے ہو میں ڈیوائیڈ ہو گیا 30 Joule اور 20 Joule اگر آپ کوٹ نہیں کریں ابھی بھی 30, 20, 50 وہی 100 آلت پھر یہ والا 20 حضرت ہی ضرور اور یہ 30 دو اسے ہو میں ڈیوائیڈ ہو گیا 20 اور 10 اگر آپ دوارا ٹوٹل کریں 20, 10 20, 50 ابھی بھی 100 آلت Energy اپنے آپ کو change کرتی ہے ایک فارم سے دوسرے فارم میں جاتی رہتی ہے لیکن اس کے ٹوٹل پر کوئی اثر نہیں پڑتا جیسی ہے ویسی ہی رہتی ہے اپنے فارم بدلتی ہے نئی نئی پیدا ہوتی ہے یعنی 100 سے 150 نہیں ہو جائے گی 100 ہی رہے گی البتہ اپنی ویلیو کو مختلف فارم میں convert کر سکتی ہے یہاں تکلیر ہے یہاں تک سائی باتیں سان میں آ رہا ہی ہوکی اب یہ بات ذہن میں رہنی ہے آپ سب نے کہ in absence of friction in absence of air friction اگر ہوا کی friction موجود نہ ہو اور ایک object کو آپ اوپر سے drop کر رہے ہیں ایک object اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور ہوا کی friction نہیں موجود تو یاد رکھئے گا point number one جب object نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اس کی ہوتی ہے gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy یعنی جتنی اس کی potential energy گم ہوتی ہے اور اتنی ہی اس کی kinetic energy پڑھ جاتی ہے لیکن شرط کیا ہے ہوا نہ ہو یہ کونسی condition میں نے آپ کو بتائی ہے for downward push اسی طریقے سے اگر فرض کلنے ایک object اوپر کی طرف اس کو چھاگ رہا اور ہوا موجود نہیں ہے ہوا موجود نہیں ہے تو یاد رکھئے loss in kinetic energy is equal to gain in potential energy یہ upward push یہ دونوں باتیں اسی وقت صحیح ثابت ہوتی ہیں جب friction موجود نہ ہو اگر friction ہوگی تو یہ باتیں صحیح ثابت فرکشن نہ ہو تو یہ باتیں صحیح یاد کلیہ رکھئے اب اگر اگر فرکشن ایکسس کر جائے اگر فرکشن ایکسس کر دا ہے اور اسی object کو آپ اوپر سے نیچے کی طرف چھوڑ دیں تو دیکھیں اب کیا ہوگا اب جو result بنے گا یہی result ہمارا آج کا میک نوپنگ ہے یہی ہمارا میک ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے ورک اینرڈی ایکویشن مرگ ایلڈی کوششن کیا کہتا ہے ان پینزنس او فرکشن ان پینزنس او ایر فرکشن اگر ایک object کو چھوڑا جائے زمین کی طرف زمین کی طرف نیچے چھوڑا جائے اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو جیسے ہی وہ نیچے کی طرف آتا ہے یہ دو باتیں یہ حالی بات عمل کرتی ہیں loss in potential energy اس کی potential energy میں کمی آتی ہے ساتھی ساتھ میں اس کی kinetics energy بڑھتی ہے پلس وہ work کرتا ہے work done against air friction یعنی اگر آپ ایک object کو نیچے کی طرف چھوڑتے ہیں اور ہوا کی friction موجود نہیں ہے تو بچوں اس کی فرض کر لیں اسے ہم نیچے کی طرف چھوڑتے ہیں تو فرض کر لیں اس کے 10 joule potential energy کے لاؤس ہوگا تو اسی وقت اس کے 10 joule potential energy کے لاؤس ہوگا تو اسی وقت اس کے 10 joule kinetic energy کے gain اگر یہ friction نہیں ہے تو 10 joule potential energy اگر اس کی loss ہوتی ہے تو اسی وقت اس کی 10 joule kinetic energy کیا ہو جائیں گی gain ہو جائیں گی اگر air friction نہیں ہے تو ایسا ہو لیکن اگر لیکن اگر air friction ہے تو ایسا نہیں اب کیا ہوگا فرض کر لیں 10 joule اس نے اپنی potential energy کو loss کیا تو کیا جائیں گی فرض کر لیں 7 joule کیا جائیں گی یہ اس نے gain کری ساتھ ہی ساتھ میں پلس یہاں پہ 3 joule کا وہ کیا کرے گا ورک کرے گا air friction یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ بناہ کا لکھا گیا ہے یہاں سے آنکھا کا یہ فارم کھولا اسی کا نام رکھنا گیا ہے بر اینرڈجی ایکویشن اگر 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 ساری بات سون پہ آگئی بوکے کریں گے آگر اگر 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 ساری میری گو ٹرائی گو شنب آش کاب ہمیں اس فاملے کا کیا کرکے دکھانا ہے پروف کرکے دکھانا ہے اس کی ورڈنگ آپ نے نور سے لینی ہے میں آپ کو یہاں پاس پروف کرکے دکھنا پروف کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک اوپ چیکٹ کو کچھ ہائٹ پر موجود ہے اس کو زمین سے کچھ ہائٹ پر لے کر گئے یہ زمین اور یہ اوبجیک اس وقت یہاں پر کچھ ہائٹ پر موجود ہے اور یہ ہائٹ زمین سے ایکزیکٹ بھی نابی گئی زمین سے بس تھوڑا سا اوپر ایک ریفرنس پوائنڈر یہ رنگ یہاں سے نابی گئی ٹھیک ہے یہ اوبجیک اس وقت یہاں آپ کے سامنے موجود ہے اور اس اوبجیک کو آپ نے یہاں سے ڈراب کیا یہ پوائنٹ اے بے فرض کرنے موجود ہے اس کو آپ نے ڈراب کرا اور اب یہ اوبجیک یہاں سے نیچے کی طرف آ رہا ہے نیچے کی طرف یہ آ رہا ہے جب یہ نیچے کی طرف آئے گا اس اوبجیک کا اپنا ایک ویڈ ہوگا جو اس کو نیچے لائے گا ساتھ میں یہاں پر یہ کیا چل رہی ہے ہوا یہ ہوا ہے اور اس ہوا کی وجہ سے ایک فورس لگے گی اوپر کی طرف اور یہ ہے فورس آف فکشن ہے ٹھیک ہے یہاں بہت آسانسی ہے ایک اوبجیک ہے آپ کے سامنے جس کو آپ زمین سے بیٹا ایک پوائی ڈیتے لگے جائیں ہائی ڈیچ کلے کر گئیں وہاں سے آپ نے اس کو ڈراب کیا ہے ہے نیچے کی طرف تو اس کا پیڑ ہے نیچے کی طرف اور یہ فرکشن جو لگ رہی ہے جس کو اوپر کی جانے کی طرف دروتنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں تک کلے اب ہم نے اس اوبجیک کا کیا جانے والا جو ورڈن ہے ورڈن ورڈن بائی اوبجیک بہت آسانسی ایکوشن ہے اس اوبجیک کا کیا جانے والا ورڈن نکال تو ورڈن کیسے نکالیں گے میرے بچوں درست آئی آپ کو ورڈن دکھاتے ہیں ورڈن اس کا کیسے نکال جائے گے جی ورڈ برابر میں اچھا یہاں پر ایک فورس لگ رہی ہے دو فورس لگ رہی ہیں انشاءالش دو فورس لگ رہی ہیں اور دونوں فورس کی ڈائریکشن اپوزڈ ایک ڈاؤنورڈ ہے اور ایک ڈاپورڈ ہے تو ہم یہاں پر جو فورس لیں گے اس فورس کا نام ہوگا ریزلٹ ایڈ فورس ملٹیپلائے کریں گے اس کو ڈسپلیس پیٹس یہ میرے شورٹ پر لکھا رہے ہیں یہ ڈسپلیس پر لکھا رہے ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو ورک آ رہا ہے اس ورک کو ہم نے فیلال یہاں پر ایز ایز لکھ دیا یہ ورک آ گیا ریزلٹ ایڈ فورس ہم کیسے نکالیں گے بچھو ریزلٹ ایڈ فورس آپ کو نکالنا آتی ہے ہمیشہ بڑی فورس پر سے چھوٹی فورس نکالیں گے کیونکہ یہ آپجیک نیچے کی طرف جا رہا ہے اس لئے ڈبلو بڑا ہو گیا اور فورس آ فرکشن چھوٹے گی ڈبلو بڑا ہے فورس آ فرکشن چھوٹا ہے ریزلٹ ایڈ فورس کیسے نکالیں گے بڑی فورس میں سے چھوٹی فورس کو مائنس کریں گے اور ڈسپلیسمنٹ بانا جائے گا یہاں سے آ تک دورا ہو اور یہ ڈسپلیسمنٹ کتن ہے شاباش اچھ یہ ہو جائے گا ملٹیپلائے بائے اچھ یہ ہو جائے گا ورک اچھ کو اندھا ملٹیپلائے کردے ڈبلو اچھ مائنس کا ایف اچھ یہاں تک مجھے اوکے کردیں یہاں تک اوکے کردیں یہاں تک اوکے کردیں یہاں تک سائی بازے سامنے آ چکیں سارے بچے جلدی سے شاباش ویڈی گوڈ ویڈی گوڈ سارے سورٹ یہاں تک کہیں سب بچوں کو جتے اچھے کلاس سے موجود ہیں سب کو اچھی طرح سامنے آ چکا کریں اچھے اوکے اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے اچھے درہ دیکھیں یہ جو ڈبلو نظر آ رہا ہے اس کو کھل دیں گے ایم جی میں اور یہ مائنس کا ایف ایچ بہت چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا ورک پلاس ایف ایچ یہ مائنس کا ادھا چلا گیا پلاس کا اور یہ جو ڈبلو نظر آ رہا ہے ویڈ کو کھل دیا ہم نے ایم جی ساتھ میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایچ ڈبلو کھل گیا ایم جی میں ایچ مائنس کا ایف ایچ واجہ کے پلاس کا ایف ایچ اور یہ ہو آ رہا ہے ٹھیک ہے باہی آپ دکھاتے ہیں آپ کو مائنس کا ایف 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 یہ بھی زوم کر لے گا فوکس کر لے گا پھر اکٹھی گا جناب جو میں وہاں پیچھے لکھا تھا وہ یہاں لکھ جاتا ہوں وہاں لکھا تھا فوکس کر لیکن تیسا ہوں یہ گناہ لیکن ہی تیسا ہوں اب اس لائن کو چلدی سے ہم ملکھ سے کہہ دیتے ہیں دارا سائٹ جناب یہ جو مجھ گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سبچھے چیٹا بتائیں گے مجھ گناہ مجھ گا مجھا midi مجھ گناہ مجھ باتایا نمی مال ہے مجھ گناہ مجھ گناہ مجھ گناہ مجھ گناہ مجھ گناہ بچوں جس کو آپ پوٹینچنل انرجی کہہ رہے ہیں وہ بلکل جاؤں درستی لیکن اگر میں اس پوٹینچنل انرجی کی جگہ پر یہ لیکن ہوں تو بچہ برا دمی مانے گا کیونکہ آپ نے پوٹینچنل انرجی بولا ہے میں نے صرف یہ دو الفاظوں کا اضافہ کر دیئے ہیں لاؤس ہے اس کے بعد ہمارے پاس آرہا ہے یہ ورک تو بچوں کل آپ کو کانیٹیک انرجی کی تعلیم سکتا ہے کہ اس کے در یہ ڈیفنیشن رہ گئی تھی اور یہ ڈیفنیشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کانیٹیک انرجی کانیٹیک انرجی اصل میں ایک ایسے کام کو کہتے ہیں ایسے کام کو بھی کہتے ہیں جس سے آبجیکٹ اپنی حالت ملدتا ہے یعنی ریس میں ہوتا ہے تو موشن میں آتا ہے موشن میں ہوتا ہے تو ریسٹ آتا ہے ڈائیگرام آپ کے سامنے موجود ہے یہ نہیں دیکھیں ڈائیگرام آگئی یہ آبجیکٹ یہاں پر ریسٹ میں فارک اور جب اس آبجیکٹ کو یہاں سے چھوڑا گیا تو وہ ریسٹ سے کس میں آ گیا موشن میں آ گیا اور اگر اس آبجیکٹ کو ریسٹ سے موشن میں آ رہا ہے تو اس میں ورک کر رہا اور یہ ورک جو میں بٹا کیا کہلائے گا کانیٹیک انرجی کہلائے گا یہاں بھی جو یہ ورک میں نظر آ رہا ہے کیونکہ اس ورک کی وجہ سے اوپجیک ریس سے اس میں آگیا موشن کے در آگیا مددہ یہ وقت میں یہ وقت یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ اصل میں ورک نہیں بلکہ کائنیٹی گئے کیونکہ اس ورک کی وجہ سے اوپجیک ریس سے موشن میں آگیا یہاں تکلیر ہے چیٹ وقت آنا ہے اپنے شابش very good very good شابش تو یہ جو ورک ہے یہ کائنیٹک انرڈی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کائنیٹک انرڈی کی جگہ پر یہ لکھ دوں آپ نے بولا ہے کائنیٹک انرڈی ہے میں نے اس سے بھی یہ دو الفاظ بڑھا دی یہ نہیں کائنیٹک انرڈی ہے ٹھیک ہے بات دو گئی ہے اب رہ گئی ایک آخری چیز آپ کے پاس اور وہ آخری چیز ہے FH یہ FH کیا چیز ہے آپ اس کو سمجھیں F جو ہے یہ ہے فورس اور H ہے ڈسپلیسمنٹ جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ کا ب Serf اس سے ملٹکلائے ہو گا تو کیا بنتا ہے PARP جب فورس اور ڈسپلیسمنٹ نے کیسے ملٹکلائے ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے فارک لیکن یہ جو فورس ہے یہ کون سی فورس ہے یہ فرکسنل فورس ہے یہ جو کام ہو رہا ہے فرکسنل کے اب یہ اگلت ہ nauح ہے فریقسنل کے ہو رہی ہے تو جتنی ہوا فورس لگائے گی اتنی ہی یہ فورس لگائے گا ورک کرنے کے لئے اور ڈسپلیسمنٹ آنا جائے گا یہاں سے یہاں کے لکے اسے اگر اوپر سے نیچے تک یہاں آنا ہے تو یہاں سے یہاں تک کاgio knife اور جتنی فورس اس پر روکنے کے لگ رہے ہیں اتنی ہی یہ فورس لگائے گا یہ اصل میں فنس کیا چیز ہے یہ وہ ورک ہے جو اوپجک کر رہا ہے اپنے آپوں اوپر سے نیچے لانے کیلئے یہ بات حضم ہوئی شابش تو میں ایف ایس کا مطلب لکھتا ہوں ایف ایس کا مطلب وہ ورک ہے آپ نے چیک میں بتانا ہے وہ کیس کر کے ایف ایس کا ورک ہے جس سے یہ اوپجے کرے گا اور اس کی وجہ سے یہ اوپجے اوپر سے نیچے کی درہ آئے گا اور یہ ورک وہ فرکشن کے اگے اگے اس کے لئے گا شابش اور بچوں کا ریکلیٹ چاہیے یہ بات کلیئر ہو گئی ایف ایس کے بارے میں تو میں یہاں ایف ایس کا مطلب لکھ دیتا ہوں ایف ایس ہے ورک ڈن ورک ڈن اگینسٹ ایئر فرکشن بچوں یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت بنا کر دکھایا ہے یہ سارا اسی کا نام کیا ہے شابش ورک اینرڈی ایکویشن اور یہ ہم نے ورک اینرڈی ایکویشن یہ آپ نے کیا کر کے دکھا دیا بچوں کا بار گیا جی کوچھیں سمجھنا ہوئے کیا سے بنائے گئے یہ بہت آسان ہے بہت ایزی آرڈیکل ہے یہ البتہ اس کی ورڈنگ جو ہے وہ آپ نے نوٹ سے لینی ہے ڈائیگرام کے ساتھ ورڈنگ ہے وہ نوٹ سے لینی ہے آپ نے اس کی سٹیٹمنٹ ہے ایک بھوڑی نوٹ سے لینی ہے باتی آپ جو اس کا فروف ہے یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ والا پیپر کے اندر اس کا کوشن آیا تھا وہ پوشن میں آپ کو ابھی اس کے کام کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور وہ پوشن کیا ہے آپ کو دکھا دیتے اور اس پوشن کا جواب بھی لے گئے ٹھیک ہے یہ جو فارمولا لکھا ہے اسی کو پر پوشن ہے آئی آپ کو پوشن دکھا دیں دیکھیں شاید در 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 آئے میں سے لاسٹ ہم دکھایا تھا آ رہے ہیں یہ سوال دو آزار بارہ کا ہے اور ایک ہی دفعہ آیا ہے یہ سوال ورگ انہی جی پوشن میں سوال کے اندر ورگ انہی جی پوشن کے بارے پہ نہیں بتایا جائے گا بلکہ سوال کو پڑھ کر آپ کو اتاغہ ہو جائے گا کہ ہی ورگ انہی جی پوشن کے ساتھ سوال میں لکھا ہے ان اوبجیکٹ ویڈ نائنٹی ایٹ نیوٹن ایک اوبجیکٹ کا بزن نائنٹی ایٹ نیوٹن ہے اس در آف فروم آ آئیٹ آف ٹین میٹر اس کو دس میٹر کی ہائٹ سے ڈر آب کیا گیا یہ سوال میں لکھا ہے بھی دو سوال میں لکھا ہے جب یہ زمین کو ہٹ گننے والا تھا اس وقت اس کی ویلوسیٹی 12 میٹر پر سیکنڈ How large was the frictional یہ frictional لکھا ہے ڈائنٹی بھی سٹے کے frictional ہے How large was the frictional force acting بتائیں اس کے اوپر کتنی فرکشن کی force لگ رہے ہیں تو میں آپ کو جلیلی اس کے اندر ڈیٹا کی باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ ہی سوال آپ کی ساتھ جائے گا اس میں اوبجیکٹ ویڈ دیا گیا ہے 98 نیوٹن ہائیڈ دی گئی ہے 10 میٹر ویلوسیٹی دی گئی ہے 12 میٹر پر سیکنڈ دو ہزار بارہ کا یہ سوال ہے اور دیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے اوبجیکٹ کا جو ویڈ ہے وہ ہے 98 نیوٹن جب ویڈ ویڈ ہوتا ہے تو ویڈ سے ہم بناتے ہیں ماس و ڈیوائیڈ بائی جی کی ہو جائے گا 98 ڈیوائیڈ بائی 9.8 یہ ہو جائے گا 10 پیجی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آبجیکٹ کی ہائیڈ دی گئی ہے کتنی ہائیڈ سے اس کو ڈراب کیا گیا ہے 10 میٹر جب یہ زمین سے ٹکرانے والا تھا اس وقت کی ویلوسیٹی یہ ویلوسیٹی انیشیل اور فائنل نہیں ہوتی سے بھی دی جاتی ہے 12 میٹر پر سیکنڈ آپ نے فرکشنل فورس نکال لی ہیں یہاں تک ہو کے کریں بس ٹائم فتم ہو رہے کلاس کا جلدی سے ہو کے کردیں لیٹا سمجھ میں آگیا جب آج جلدی سے very good very good solution اس کا آپ نے خود نے بنانا ہے میں سکھانی آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں ہمارا لیکچر آج یہی تک رہی رہا جب جب آپ سے ملیں گے تو پاور بھی جو نمیرکل بک کے پاس پیپر کے انہیں ٹرائی کریں گے چیپٹر نمبر سی ہمارا کمپلیٹی مائنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ نے work energy کا یہاں پر formula لگانا ہے loss in potential energy برابر ہے gain in kinetic energy plus work done against frictional force یہ پوری wording آپ نے لہنی ہے کیونکہ یہ work energy کا formula جو چیزیں آرہی ہیں ان کو یہاں پر رکھیں potential energy کا formula MGH gain incarnating energy half mb square اور ساتھ پہا رہا ہے frictional force frictional force کا formula mh یہ آپ نے solve کرنا ہے اور solve کر کر کے حضرت ساتھ کر دیں گے میں چک در کے بتا دوں گا اگر کوئی ضربت ہوگی انشاءاللہ جب کلاس کریں گے تو وہی سے start کریں گے خیال رہے edge پتا ہے mass پتا velocity پتا mg ساتھ پتا فالیاں سے ایف ڈی آپ کا ڈی امید انشاءاللہ ہو جائے گا بچوں یہاں مسلا جو آج کا لیکچر آپ کو یہاں تکلیر ہوگی اچھی طرحی سے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے کل ملتا ہے انشاءاللہ کل جو ہے وہ power انکی numéricل ہیں اس سے بات چیت کریں گے آج خلال اتنی رہنے کل انشاءاللہ چیپٹر نمبر سیون کے لانس لیکچر پاور پر بات کریں گے کچھ اور ایکسٹر نمریکل وغیرہ اس سے ریلیٹیڈ نکلا اس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کے فیڈس کے معاملات جاتا وزیر ہو جائیں گے مستثل سلام انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آپ نے خلال پھر لکھئے گا مجھے دے اجازت اللہ حافظ بچھو